چاند 39 سے 37 دن بعد کیوں نظر آتا ہے؟ حالانکہ چاند زمین کی گرد 27.3 دن میں اپنا چکر مکمل کر لیتا ہے چاند زمین کی گرد مغرب سے بطرف مشرق گردش کرتا ہے چاند کی اس گردش کا دورہ ایک قمری ماہ کہلاتا ہے چاند اس گردش کا ایک دورہ یعنی 360 درجات 27 دن سات کھینٹے 43 منٹ میں پورے کرتا ہے یہ تو چاند کی اصل حرکت کا دورہ ہے لہذا قمری ماہ کی مدت بھی اتنی ہی ہونی چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قمری ماہ یعنی ایک حلال سے دوسرے حلال تک کا زمانہ کبھی 29 دن اور کبھی 30 دن کا ہوتا ہے قمری ماہ کی اس زیادتی کا سبب کیا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کا سبب زمین کی سورج کے گرد حرکت ہے زمین اگر اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے تو ایک قمری ماہ کے مدت 27 دن سات کھینٹے 43 منٹ ہونی چاہیے لیکن زمین اپنے مداج میں 27 دن میں کافی دور نکل جاتی ہے اور چاند بھی اس حرکت میں زمین کے ساتھ شریک ہے چنانچہ چاند کو واپس پہلی جگہ پر سورج اور زمین کے درمیان میں آنے کے لیے اپنے دورے سے مزید کچھ مسافت تہہ کرنے پڑتی ہے اس میں چاند کو تقریباً دو دن لگ جاتے ہیں اسی باستے چاند کو واپس حلالی شکر میں آنے کے لیے کبھی 29 دن لگ جاتے ہیں اور کبھی 30 دن اسی طرح کمری ماں کے مدت 27 دن سات کھینٹے کی بجائیں 29 دن 6 کھینٹے سے لے کر 29 دن 20 کھینٹے کے درمیان ہو جاتی ہے اس بات کو مکمل وضاحت کے ساتھ پوسٹ کی تصویر میں سمجھا دیا گیا ہے چاند کی زمین کے گرد مکمل گردش یعنی 27.3 دن کو انگریزی میں سائیڈریل منت اور ایک کمری ماں ایک حلال سے دوسرے حلال تک کا زمانہ یعنی 29 دن کو سائیناڈک منت کہا جاتا ہے مزید معلوماتی اسلامی سیاحتی تفریحی اور تاریخی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل زندگی پلس سبسکرائب کریں ویڈیوز لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ دیں بہت شکریہ مزید معلوماتی اسلامی سیاحتی تفریحی اور تاریخی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل زندگی پلس سبسکرائب کریں ویڈیوز لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ دیں بہت شکریہ